تو اس لئے آپ نے ان کو فریز کر کے رکھ دیں جب دل کرے تو تلے اور بچوں کو بھی دیئے خود بھی کھائے دے سے شام کے وقت چائے وائے بناتا ہے بندہ چائے بنائی میمار کو یاد ہے تو بھی دو ایک نئی چیز ہے مون کی دال کے نمک پارے اور خستہ اور کرا رہے ہیں واہ اور آپ کے گھر اتنا سستہ اور اتنے سارے بنیں گے دیکھیں چار پیڑے ہمارے تین چار پانچ پیڑے پڑے ہیں اور خود سوچیں کہ ایک کپ دال سے اتنے سارے بنیں گے کہ ڈھیروں دیکھو رہے ہیں آواز کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کی دادی آپ کے لیے مون کے نمک پارے بنا رہی ہیں مون کی دال کے نمک پارے بنا رہی ہیں آپ تو ویسے بزار میں میدے کے کھاتے ہیں نا تو یہ آج آپ کو پہلی دفعہ بنا کر دے رہی ہے ایک تو سب سے بڑی بات ہے سستی سب سے سستی دال اور سب سے صحت مند دال زیادہ تار لوگ کہتے ہیں بیمار ہے کوئی کھچڑی پکا دو مون کی دال کی ہر چیز ہر لحاظ سے یہ فائدہ مند ہے میدے میں تکلیف نہیں کسی چیز کی اور تھنڈی دال ہوتی ہے بادی نہیں ہے کوئی گیس نہیں بناتی اور سب سے بڑی بات ہے کہ سستی بھی بہت ہے سب سے دال دو میں یہ دال سستی ہے اور سب سے یہ صحت مند ہے آج میں اس کے نمک پارے آپ کے لیے بنا رہی ہے یہ ایک کپ ہے یہ مون کی دال یہ میں نے بھگو دی تھی بھگو بھگوئی میں نے تقریباً چار پانچ گھنٹے کیونکہ صحیح یہ دیکھیں پھول گئی ایک تھا اتنا بڑا اور اچھی خاصی بن گئی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ایک چھوٹی چمچ نمک ایک چمچ چھوٹی اجوین ہے یہ چھوٹی چمچ زیرہ ہے اور یہ کٹیوی مرچی یہ کالی مرچی ہے ان کو کٹا ہے میں نے اور یہ بھی ایک چھوٹی چمچ اب میں دال کو پیسنے لگی ہوں گرینڈ کرنے لگی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں میں اب دال ڈال رہی ہوں اس میں یہ آدھا کپ میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں اب یہ مونکی ڈال میری بالکل باریک بیس گئی ہمیں اس تشلے میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ہمیں یہ مسائلہ جو اجوینگ کالی مرچی نمک زیرہ یہ تھا یہ سمیں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس میں سرسوں کے تیر کے دو چمبر ڈال رہی ہوں ہم لوگوں نے یہ دو ماہ ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے یہ تیل چھوڑ دیا کیونکہ یہ جو دوسرا تیل تھا بہت نقصان میں دیکھیں مریض اچھے گھازے بھار رہے تھے اور آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ بھی آستے آستے کوشش کریں جو بھی ماں ہیں اپنے بچوں کو یہ والے تیل نہ دے آپ کو پتہ ہمیں کیا پتہ ہم نے کبھی دیکھا یہ کس چیز کا بناتے ہیں مگر سرسوں کو تیل کا تو پتہ ہی ہے کہ اگر تم بہت ہی اسی لینا چاہو گئے تو کولوں میں جاؤ اسے سرسوں دو اور اس کو کو تیل نکال دے اور آپ کو اسی تیل میں لے گا لہٰذا آپ لوگ بھی یہ استعمال کریں اور یہ دیکھیں اس میں دو چمچ میں ڈال دیں آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے تو تیل استعمال کرنا شروع کر دی اس لیے میں تیل ڈال رہی آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں تیل جو بھی ڈالیں مگر میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں یہ گندم کا آٹ ہے یہ جو ہم لوگ روٹی پکاتے ہیں یہ ایک کپ میں لگا لیا یہ ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دی جائیں گے جو اپنے گھر میں ہی ہم لوگ پکاتے ہیں اور ہم نے اس کو آٹھے کی تنا گھونڈ نہیں ہو سکتا ہمیں اس سے بھی زیادہ لگ جائے آدھی چمچ یہ ہزدی ڈالیں تاکہ اس میں تھوڑا سا کلر آ جائے اور اچھا بھی ہے ہلدی ویسے بھی اچھی ہے اب اس میں آٹھا تھوڑا اور ڈالنا ہے کیونکہ یہ دوسرا ہم لوگ آٹھا روٹی کے لیے پکاتے ہیں یہ بلکل ہم نے اسی طرح بنا جائے یہ دیکھیں اس کو میں نے سب چیز حل کر دی خوشکا ہوگا رہا سب وہ آٹھا ڈال دیا پھلکہ ڈیڑھ کپ سے بھی زیادہ ڈال ہے اور اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے کم از کم آدھا گھنٹا آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں صحیح ہو گیا سیٹ ہو گیا اب ہم نے اس میں ایک لیے بنانی ہے دو چمچے کان فرار ڈالنا ہے اس سے یہ لیے بنے گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں کان فرار ڈالا ہے اور گھیہ اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ آٹھا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بھی یہ صرف سمجھے ایک لئیس ہی بنانی ہے اس سے ذرا اچھا لگے گا اور اچھا ہو اس کا ہو جائے گا اس لیے میں نے یہ ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ لئی بن گئے یہ بلکل یہ دیکھیں اب یہ آٹھا تیار ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں یہ میں نے پیڑے بنا لیے اور یہ سارے نہیں میں بنا سکتی ہوں میں ایک دو آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اور وہ بھی اپنے بیٹی کو ساتھ رکھوں گے اس سے حل بلوں گی کیونکہ بھی اچھا خاصا تھوڑا سا یہ پیچیدہ سا کام ہوتا ہے اور پھر آپ کو بنا کے اور پھر آپ بنانا اور دیکھنا کتنے مزے گی ہیں اب جو ہم نے یہ پیسٹ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم اس پر لگا رہے ہیں ایسے بلکل سمجھے اسی طرح جیسے وہ پراتھا بکاتے ہوتے ہیں بلکل پراتھے کی طرح اس میں پرد بن جائیں گے پردے پردہ سا جو ہوتا ہے ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نہ تو اپنی امی سے کہتے تھے پردے والا پراتھا بکا کے دو یہ سمجھو وہ والے پردے والے پراتھے ہیں اس طرح سے گھی اس پر گھی لگتا ہے اس پر یہ چیز لگ رہی ہے ایسے کیا پھر اس کو ایسے کیا پھر اس کو اس طرح سے کیا پھر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کیا اب یہ ریلکور پیڑا بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے چکور پیڑا بنایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چکور پیڑا بنایا ہے پرساند بھی اسی بیٹی کو تھا زیادہ کہ یہ بہت مزیقہ لگ رہا ہے تو میں نے کہا پھر بناو میرے ساتھ بیٹ میں نے ساتھ لگایا ہے اس کو اب دیکھو کیسا بنتا ہے اس کی پرساند کی تھی کہتی بہت اچھا ہے سستہ بھی ہے اور سب کو اچھا لگے گا اب یہ دیکھیں چکور بن گیا اب اس پہ پھر یہ لگائیں گے یہی والا پھر لگائیں گے یہ کناروں تک لگانا ہے مطلب روکھی کھالی جگہ کوئی بنا رہے کیونکہ سارے پرت بنیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ایک تا یہ کی اب اس کو ایسے کرنا ہے اب اس کو یہ ایسے کرنا ہے بس اب ہم نے اسی کو بیلنا لمبائی میں یہ بلکل لمبائی میں بیلنا ہے اس کو یہ دیکھیں اتنا خاصا لمبا کرنا پڑتا ہے یہ اب لمبا کیا اب اس میں ہم کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اتنا مٹا پہ رکھنا ہے اس کا اب یہ دیکھیں چھوڑی سے اس کو آدھا آدھا انچ کا ٹکڑا کاٹنا ہے یہ دیکھیں اب جیسے یہ کاٹ رہے ہیں اسی طرح آپ نے کاٹنا ہے وہ جتنے بھی پیڑے نظر آ رہے ہیں وہ سب کا کاٹ کے پھر آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب دل کرے جتنے نکالنا ہے اور اتنے تل نہیں یہ میں آپ کو بھی تل کے بتاتی ہوں اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح تل لینے ضروری نہیں ہے کہ آج ہی ہم سارے کھائیں یہ تو اچھے خاصے بن جائیں گے تو اس لئے آپ نے ان کو فریز کر کے رکھ دیں جب دل کرے تو تلے اور بچوں کو بھی دیئے خود بھی کھائے دے سے شام کے وقت چائے وائے بناتا ہے بندہ چائے بنائی میں مان کو یہ آجائے تو بھی دو ایک نئی چیز ہے دیکھیں یہ سارے بن گئے اب ہم اس کو تلنے لگے کڑائی میں ایک کم یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کے رکھی ہے یہ اب میں تلنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کریں مزے کی بنیں تاں کہ آپ لوگ بھی بنائیں پھر یہ میں ڈال رہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ لگ تو سہی رہے ہیں بھی ایسے مزے کے یہ تو کھل رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے بن رہے ہیں وہ پٹیاں آپ نے دیکھیں جنہاں کسی بنائی تھی اب یہ دیکھیں تین تین اس کے لہریں بن گئی ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کی لگ رہے ہیں بھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور اب بھی چائے بنائیں گے اور چائے کے ساتھ مزہ آئے گا آپ لوگ بھی بنائیں چائے کے ساتھ اور پھر کھائیں اور پھر سیف کر کے بھی کٹ کے آپ سیف کر کے رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے ظاہر ہے اتنی تو بنانی نہیں ہے کافی بن گئی ہے یہ ہم نے تھوڑی سی آپ کو دکھانے کے لیے بنانی ہے اور کچھ کھانے کے لیے بنانی ہے پھر ہم لوگ بنا کر رکھیں گے آرام سے دیکھیں ما شاء اللہ کتنی پیاری شکل آئی ہے اور بالکل کرکرے ہو گئے ہیں واہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ مون کی دال کے نمک پارے یہ دیکھیں مون کی دال کے نمک پارے اور خستہ اور کرارے واہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ رنگ دیکھیں کتا پیارا ہو گیا اب میں ان کو پلیٹ میں لکا لنے لگی یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنے بہترین بنی مجھے فکر تھا کہ بیٹی کے کہنے پہ تو آ گئیوں نہیں بلاو می بناو بہت مزے کے بنتے ہیں واقعہ اس میں کوئی شک نہیں ہاں ایک چیز کا ہے اگر آپ لوگ مرچی زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں دھڑی مرچی بھی ڈال دیں کالی مرچی زیادہ ڈال دیں ہم نے کم ڈال لی ہے کیونکہ یہ کم کھاتی ہے تو اس نے کم ہی ڈال لی ہے یہ آپ کی مرضی ہے نمک مرچ آپ اپنی مرضی کا ڈالیں دھڑی مرچی بھی اگر ڈال لیں توڑا واقعہ میں سوچ رہی ہوں کہ دھڑا مرچی ڈال تھی اور مزے کا ہوتا یہ دیکھیں مون کی دال کے نمک پارے خستہ اور قرار ہے اور اتنے مزے کے بنے ہیں کہ میں آپ کو کیا بنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے فکر تھا کہ پتہ نہیں خراب نہ ہو جائیں کیسے بنیں گے مگر آپ بنائیں اور ضرور بنائیں اپنی مرضی کا مسالہ ڈالیں گے ہم نے تھوڑا حل کا ڈالا ہے پھر آپ کھائیں گے اور آپ کھائیں گے اور اتنا سستہ اور اتنے سارے بنیں گے چار پیڑے ہمارے تین چار پانچ پیڑے پڑے ہیں اور خود سوچیں کہ ایک کپ دال سے اتنے سارے بنیں گے کہ ڈھیروں ختم دیکھوڑا دیکھوڑیں ہمارے کیسی ہے آخ واقع ہے اس میں کوئی شاکھ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ضرور مجھے کمیٹ میں بتانا ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی